بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گاوروٹ سیاستہ کے پریٹ فرم سے آپ کی خدموں میں حاضر ہوں خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑا سکینڈل ایک اداکارہ کے ساتھ اس کی تفصیلات اور وہ کیا ہے بڑی اکسکلوسیف تفصیلات اور بڑی اہم معلومات جو ہیں اس میں وہ بریک ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ جو میرے تک پہنچی ابھی تک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پزارش کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو کے پی کے میں نو سال کا اقتدار تھا بندہ دس سال تھا اسی پائنوں آپ پتہ نہیں کی کالی اسی کہ انہوں نے نو سال میں جو ہے وہ اقتدار اپنا ختم کر دیا اس نو سال کے اقتدار میں پتہ نہیں کتنے عربوں خربوں روپے کے سکینڈل ہیں جو مالم جببہ ہو یا کوئی بی آٹی ہو یا اور پتہ نہیں کسی نے سکینڈل تھا لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایک بات منظر عام پر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب سرکاری پیسے سے یعنی آٹھ سو سات ستر ملین روپے کے ایک منصوبہ جو کی پی کے عام آدمی کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا اس کے ذریعے عمران خان نے ذاتی تشہیر اللہ معاملات ہے جو لوگ کیتا سو کیتا یعنی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے جو سیاسی کلچر ہے اس کے اندر بالکل ایک روٹین کی بات بن کے بیٹھ گئی ہے کہ جناب آپ سرکاری پیسے کے اوپر جو ہے اپنی تشہیر لگاتے ہیں اور اپنی تشہیر کرتے ہیں یہ مسلم لیگ نون نے ساری زندگی کیا ہے پیپس پارٹی بھی ایسا کرتی ہے جو ہے اپنا تحریکی انصاب انہوں نے بھی ایسا کیا حالانکہ یہ تحریکی انصاب ان سارے ہی غلط کاموں کے خلاف یا ان چیزوں کے خلاف آئی تھی اور مجھے اچھے تحریکے سے یاد ہے کہ تحریکی انصاب نے بقیدہ ایک پٹیشن رہی رہی تھی سپریم کورڈ میں شاید اگر میں ایف ایم ناٹ رونگ اس وقت وزیر چیف جسٹس ہوا کرتے تھے بابا ڈی ایم علی سرکار ساکم نصار صاحب اور وہاں پر پٹیشن ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جناب یہ آپ کے ذاتی پیسے نہیں ہے شباز شریف صاحب لہٰذا آپ کی فوٹو اشتہار کے اوپر کس حساب میں آئی ہے اشتہار دینے کی بڑی آت ہے مسلم لگ نون کو بھی اور پیپس پارٹی کو بھی تحریکی انصاب میں بڑی آت ہے بڑے اشتہار تھے روپیہ لٹائے پھڑکے انہوں نے سٹھوں کو مزید امیر کیا غریبوں کو برہوزگار کیا یہ جو ہے نا تحریکی انصاف کا کام تھا اور پیپس پارٹی اور نون لیگ والے جو ہیں یہ کم از کم ورکروں کو کارکنوں کو برہوزگار نہیں کرتے ان میں اور ان میں یہ فرق ہے باقی پہن لٹمار کا بزار والا جڑا سین ہے اس سارے پاس ایک کو جہی گازے باہر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو اس وقت کیس ہوا اور وہ کیس کیا تھا تحریکی انصاف کے لوگوں نے کہ سر شباز شریف کی صاحب سرکاری پیسے تھے اپنی فوٹو چھاپ رہا بات تو درست ہی نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا انہوں نے سر دو ہزار بائیس میں خود اپنی کی پی کی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آٹھ سو ستر ملین روپیز کے ساتھ یعنی ستاسی کروڑ روپے کی رقم کے ساتھ انہوں نے ایک جو ہے وہ منصوبہ بنایا اس میں گیارہ سو پانچ بچے جو تھے وہ بچے ہی ہوں گئے باہر ہے وی بی بائیس میں میرے ساتھ انہوں نے باہر ہی ہوئے نا ان کو ہائر کیا پچیس ہزار سے چالیس ہزار کے درمیان ان کی سیلریز تھی ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو عمران خان جو ہیں وہ جو ان کی پرسنیلٹی کو اس طرح سے دکھانا کہ پائن بس وہ نے مطلب زمین تے بس وہ ہی نے کریرز کے اوپر اس سے اچھا نہ کوئی ہینڈسم ہے نہ کوئی ماندار ہے نہ کوئی جناب علم رکھنے والا ہے نہ کوئی اس سے بہتر سیاسدان آج تک کائنات میں آیا ہے تو وہ ہی وہ ہے بس یہ ایک دکھانا تھا اس کا دوسرا یہ کام یہ تھا کہ جو بھی عمران خان کے خلاف مدد مقابل ہو وہ دی پینٹ لادے اوپھڑ اس کو دنیا کا نہیں کائنات کا سب سے غلیظ ترین ہستی کے طور پر آپ پیش کر دیں تیسرا کام جو ان دونوں سے زیادہ خطرناک تھا اور جو ان کے گلے پڑا اور آگے گلے مزید پڑے گا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو نو مہی کے واقعات نہیں ہوئے یعنی نو مہی کے واقعات میں دیٹیل میں بتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا یہ اصحاب گئے ہوئے تھے اسلامباد آئی کورٹ بائیومیٹرکس کر رہے تھے کیونکہ وہاں پر جائیں اور آپ کی تاریخ ہو اور تاریخ بھی ہو جناب زمانت کی تو بائیومیٹرک بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لئے وہ گئے ہوئے تھے اب وہاں بیٹھے تھے تو اس دوران جو ہے وہ رینجرز آئی پولیس آئی اس کو عمران خان گرفتار کیا گئے پائندے ورنٹ نکلے سن کئی کیس آنے ان کو گرفتار کیا اور لے گئے جواب میں بقیدہ طور پر پاکستان کے ہر اس شہر کے اندر جہاں پر چھاؤنی تھی جہاں پر انسٹالیشنز تھی حساس انسٹالیشنز تھی وہاں پر حملے کیے گئے جتھوں کی صورت میں لوگ آئے حملہ اوباروے نعرے لگائے پاک فوج کے خلاف قومی سلامتی کے اداروں کے جو سربراہان تھے ان کے خلاف بقواسیات کی ساری دنیا میں خود آڈیوز ویڈیوز بنا کر دنیا بھارے میں ان کو گھمایا ان کو نشر کیا فیس بک پہ لگائی ٹویٹر پہ لگائی اور ایک پورا محول بنایا کہ جسرہ پاکستان کے اندر کوئی انقلاب آ گیا اچھا اب یہ انقلاب جو ہے نا یہ اب بکول جو ہیں اپنا عثمان ڈار صاحب یا وہ جو حبیب وہ فرق حبیب صاحب ان کے مطابق یہ بقیدہ ایک محول بنایا گیا عمران خان عیزت بقیدہ لیکچر دندہ سی اور یہ جو بچے تھے یہ جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بچے جن کو پچیس سے چالیس ہزار کے درمیان سیلری ملتی ان کو بقیدہ فیڈ کیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ ٹرینڈ چلانا ہے آپ نے اس طرح کیسے یہ کرنا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤ اس کا طرح کیا ہوتا ہے اگر آپ نے فرض کریں یہ میں نے کسی بندے سے پوچھا اس ساری گفتو کو ملنے کے بعد کہ ٹویٹر کے اوپر آپ ٹرینڈنگ میں آجیں اور آپ کا جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے آنا شروع ہو جائے آپ چاہے اس کو فالو نہیں کرتے لیکن وہ چیز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی وہ کس طریقے سے ہوتا ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر پہلے دو منٹ کے اندر ایک ہزار لوگوں نے آپ کو لائک اور ری ٹویٹ کر دی ہے نا تو پھر آپ اٹومیٹکلی اس کے الگریضم میں آجتے ہیں اور پھر وہ مسلسل پھر یہ نہیں وہ سیکل ٹوڑ پہندی جیدی رکھتی نہیں ٹھیک ہے اور وہ پیہ چلتا چلا جاتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ اچھا مجھے یاد ہے عمران خان کا ایسے ٹویٹ آتا تھا ساتھ سر ایک منٹ کے اندر صرف ایک منٹ کے اندر ایک ہزار سے زیادہ ٹویٹ ہوتے تھے ان کے لائکس ہوتے تھے اور اتنے ہی ری ٹویٹ ہوئے تھے وہ بچے کون تھے وہ کون تھے ایسا ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو والا سین یہ آتا آپ کو بوشیر بھی کر یہ ایک جیکٹ وہ تھا وہاں سے یہ سارا کچھ اپریٹ ہوتا تھا جیسے ہی عمران خان کا ٹویٹ آنا ہے اس سے پہلے سب کو ایک میسیج چلا گیا ہونا ہے کہ یہ ٹویٹ آ رہا ہے ان کو ٹویٹ بھیج کر اتو ٹویٹ سٹنا ہے نالیوں نے ری ٹویٹ ہونا شروع ہوئے اور نالی ہو جانا شروع ہوئے یہ ان کی ڈیوٹی تھی اتنے ہی کام کرنا ہوتا تھا گھر بیٹھے میں ہیں باتھروم بیٹھے ہیں ریسٹورن میں بیٹھے ہیں گڑی دے جا رہے ہیں کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں آپ نے صرف موبائل کے اوپر ان کا فون سننا ہے میسیج دیکھنا ہے اور اس کو کلک کرنا ہے اس کام کے اوپر آپ کو بقیدہ اگر مینے کا چالیزار بلاب رویدہ پائن کیڑا مارس ہوتا ہے بیروزگاری تھی بیتاشا تھی آج بھی ہے تو بچوں نے یا ان نوجوانوں نے اس چیز کو لے لیا اب ان کو ذہن سازی کی گئی ان لوگوں کی اے جتھے جتھے نکلے تھے نو میں ہی نو اے سر بقیدہ ذہن بڑھایا اس اسی لیے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتاتا تھا کہ یہ ایک یوتھیا برگیٹ جو ہے اس کا ایک کریکٹر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نو پڑھے آنا لگ سمجھ جائے گی نو میں دہ لینا دوسری اچھا پھر ویسے ہی ہوا وہ جو کہہ رہا تھا اس کے مطابق کی عمل ہوا اس کا مطلب ہے کہ چیزیں پہلے already decided تھیں کہ عمران خان کو پکڑا تو اس طرف جائیں گے اب وہ سکینڈل ہوگا اثر بین کا اچھا اب پاکستان کے اندر اس طرح کے کئی سکینڈلز آتے ہیں وقت کے ساتھ ڈائے ڈاؤن ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ان کا کچھ نہیں بنتا اگر تو اس سکینڈل نے بھی ڈائے ڈاؤن ہو جانا ہے اور اس سکینڈل کو بھی گلہ جو گال ہوئی تھی ختم ہو گئی اگلی گال لگی اگلی گال لگی پھر کوئی فائدہ نہیں سکتا پھر اس تاسی کروڑ ساڈا کے پی کے عوام کا گیا اصل بات یہ ہے کہ جو بھی منسٹر کنسرن تھا جو سیکرٹری صاحب تھے جن لوگوں نے اس چیز کی اپروول دی تھی انہوں سب کو پکڑیں اور ایک مثال بنا دیں انہوں نے ہڈیاں جو ستاسی کروڑے پہ گڑا لوگو آئیں ٹھیک ہے جو یہ لوگ استعمال ہوئے ہیں ان کو جو سزا بنتی ہے وہ دیں اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اب ظاہر ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تو عمران حان ہے ٹھیک ہے یا اس کے اردی کے دی کچھ لوگ ہوں گے اس طرح جو وزیراللہ ہوں کے پی کے وہ بھی ہوں لیکن وہ پارٹی بدل گیا پائیں وہ نوچھے پہنے ٹھوٹ گیا ہے مشکل کام ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں سب کو پکڑیں اور پھر ان کو سر ایک دفعہ پتہ لگنا چیزہ ہے کہ انہوں نے ریاست خلاف کیتا کی اگر سر گال آئی گئی ہو گئی تو جو اگلے حکمران آئیں گے وہی گال آئی گئی ہوں دی جائے گی چھتر سال تو پائیں آیا گئی چل رہا ہے کوئی کنکریٹ کام نہیں ہو اس کا وجہ یہ ہے لہٰذا اس چیز کو ایسے نہیں جانے دینا سے یہ ہے عمران خان کی حد تک تو میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ پائیں اوہ نیجے بچا لگا جو مرضی ہو جائے اب خاص اب کا ایک ایسا سکینڈل منظر عام پر آنے والا جس میں جو چیزیں ہیں وہ اتنے ثبوتوں کے ساتھ ہوں گی اور وہ شخصیت جو یہ باتیں کرے گی بتائے گی وہ بقیاد طور پر بی بی کتاب لکھ کے بیٹھی اور وہ انٹرویو دے گی ایک انٹرویو ان کا چودہ منٹ کا ایک ویڈیو ہے کلپ ہے وہ وائرل ہوا ہے اداکارہ ہیں حاجرہ شاید ان کا نام ہے ڈراموں میں آتی ہیں ان کا اور عمران خان کا آپس میں جو کوئی تعلق رہا ہے جو کوئی سمبت رہا ہے جو کوئی جناب اکھ بٹکا رہا ہے جو کوئی ان کا کوئی عشق معاشقہ رہا ہے جو کوئی ان کے ساتھ وعدے وعد رہے ہیں وہ سر اب جو ہے نا وہ اگلے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے میں کارٹ آف ڈیٹ نہیں دیا سکتا لیکن اگلے چند دنوں اگلے میری یہ پریڈکشنز بلکو ٹھیک ہو نہیں ہیں میں بڑا پکا جانے جو میری ایسا والے میں نے کہا کہ جناب شیدہ انٹریو دے گا انہیں دیا اس سے پہلے بتایا فروخ حبیف دے گا اس بان ڈار دے گا اوپ آئین انٹریو سلسلہ چل دا رہا ہے میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ ایس ختون در ایک انٹریو آنا لائے اب بھی ان کا چودہ منٹ کا ایک کلپ ہے وہ آیا اس کلپ کے اندر انہوں نے جو ہے کوئی الزامات نہیں لگائے لیکن اب اگلا جو چیز اگلا جو منظر آئے گا اس کے اندر وہ ساری باتیں کریں گی جو ان کے ساتھ کی گئی میسیجز کیے گئے جو وعدے کیے گئے جو ٹیلی فون کالز ہوئیں جہاں جہاں ملاقاتیں ہوئیں وہ ایک ایک چیز کی تفصیلات جو ہے بتانے والے بتاتے ہیں واقفہ نے حال کہ وہ سارا کچھ وہ بتائیں گی اور عمران خان کا جو ایک ویسے تو خیرون کا امیج اچھا ہے ہی نہیں میرے نظر میں میں نے ایک دو میرے جاننے والے ہیں وہ بڑے عمران خان کے حمایتی ہیں اور انہوں نے میرے پہ یہ الزام لگایا کہ آپ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بڑے چانے والے ہیں آپ کا لیڈر تو میاں نواز شریف ہے میرے تھی انہوں نے الزام میں کہا یا میں صافیوں کا نہیں تاڑا لیڈر نواز شریف میں کہا اوکے میں کہا جی میں اپنے لیڈر کو یعنی نواز شریف کو جو آپ نے میرے پہ الزام لگایا میں ایک کنٹ کے لیے بائے کر لی تو اس بات کو میرا لیڈر نواز شریف ہے میں کہا جی نواز شریف بھی زرداری بھی پالو بیچ اصل زرداری بھی ہے بلاول کو بھی ڈال لیں اور کس کو ڈال لیں بتائیں ملانا فضل امان وہ بھی پالو اور بتائیں کوئی شخصیت مجھے بتائیں ولی خان صاحب کے ساتھ زیادے ہیں اسوند یار ولی ان کو ڈال لیں ان کو بھی ڈال لیں یہ سارے جناب ہم میرے لیڈر بنا لیں میں ان سب کو اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کے اوپر لنچ کے اوپر دعوت دے سکتا ہوں میں ان کو بلا آگے بٹھاتا ہوں آپ عمران خان کو اپنے گھر میں اپنی فیملی کی خواتین کے ساتھ بٹھائیں گے وہ بندہ نائج کر میں اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنی جو میرے یعنی ظاہر ہے میرے گھر میں تو یہ دو ہی لوگ ہیں اندر وی جتنی بھی چلو خواتین وغیرہ ان کے ساتھ بٹھا آسکتا ہو فیملی ڈینر سر زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میری فیملی ہے وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ بٹھا آ کر جو لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ بقیدہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور لوگ ان کی طرف آتے ہیں بچوں کے ساتھ مولانا فضل امہ ان کا بھی یہی ترکی کار ہے تو یہ روایتوں والے لوگ ہیں یہ دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں میں کہا میں تو عمران خان اپنا نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ اگر میرے گھر آنا چاہیں ویسے دینا جو کوئی بھی نہیں آئے گا ظاہر ہے میں مڑا آدمی میرے کار کے نہیں آنا لیکن فرض کرتے ہیں اگر ایسا ہو تو مجھے تو کوئی اتراز نہیں آپ عمران خان کو اپنے گھر میں بلائیں گے کہ وہ آئے اور چلے پنکی پیدنی کے ساتھ ہی آئیں اور آپ کی بی بی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر وہ لنچ یا ڈنر کریں تو انہیں کبرہ آکے انہیں وطحے دے پسین آیا انہیں کہا نہیں تو میں کہا بس اتنے ہی فرق ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ٹرس کا رشتہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ پاکستان کی نہیں مشرقی روایات کی نہیں اوورال ایک موریلیٹیو تین سانی معاشرے کی اس پر یقین رکھتے ہیں جنہوں تولے ہی بھر رہے ہیں اوہ دے تھان تھاندے سکینڈل لیں تو یہ ہے سر اصل بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا پہلے بھی کوئی ایسا نیک نامی والا اس سوالے سے سین نہیں ہے تو وہ جو ہیں اپنا مزید ان کا جو سارے کا سارا جو بھی مڑیاں بنایاں مڑا موٹائی میں جگہ ہے ایمی جو یوتھیاں نے بنایاں گیارہ سو بندیاں نے بیٹھ کے وہ بھی پاہن سارے کا سارا فارغ ہو جگہ آپ یاد کیجئے ایک خاتون تھی پشاور کی ایمین نے تھی پیٹے ہی سے تھی عائشہ گلیلہ ان کا نام تھا انہوں نے کہا جی امران خان نے مجھے میسیجز کی ہیں گندے میسیجز کی ہیں میسیجز ان کے بلیک بیری میں تھے وہ انہوں نے حامد میر صاحب کو دکھائے تھے اور حامد میر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی اپنے پروگرام میں کہ ہاں جی میں نے وہ میسیجز دیکھے ہیں اور ہیں بھی امران خان کے نمبر سے آئے ہوئے تو پائندے دے نا امران خان صاحب ان کا اس طرح کا کریکٹر رہا ہے اب یہ ایک اداکار رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ انٹرویو شاید ریکارڈ کرا چکی ہیں اور چیزیں جو ہیں انقریب منظریں آم پر آئیں گی تیاری پھڑ لو یوتھیو بڑا کام پہنڈ لگا جائے چیزیں جو ہیں اس دور صرف انفینشڈ نہیں رہیں کوئی ایسا سین نہیں ہوگا کہ جو یعنی کوئی سائیڈ کھلی نہیں چھوڑی جائے گی ہر پاسیوں انہوں بنتا جائے گا اور لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو سارے انہوں گلنہ کر دیتے ہیں اپڑے کرتوب دے جڑے نے اکی نے بہل ابھی چند دن ہیں وہ سارا کام آنے میں وہ آئے گا تو لگ پڑا جائے گا میرے پاس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے آپ دوستوں سے درخواست کی ہے کمنٹ زور کیجئے گا مگر دلات تحریب کے ساتھ فیلوک جتنے ملتے کے لئے بھی لاب